پہلا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو بغیر باب کے پیدا فرمایا چنانچہ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ماں باب کے پیدا فرمایا اور جس طریقے سے حضرت حووہ علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بغیر باب کے پیدا فرمایا قرآن کریم میں ہے اِنَّمَ ثَلَ عِيْسَ عِنْدَ اللَّهِ كَمَ ثَلِ آدَم کہ بلا شبا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم جیسی ہے دوسرا معجزہ کیا ہے دوسرا معجزہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے بچپن ہی و گفتگو کی یعنی پیدا ہونے کے بعد گود میں ہی آپ علیہ السلام نے گفتگو کی اور ایسی گفتگو کی جیسا کہ بڑا آدمی گفتگو کیا کرتا ہے یہ بھی آپ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام آپ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس پہنچی ہیں تو قوم کے لوگوں نے جب مریم کے پاس ایک بچہ دیکھا تو انہیں بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ تم نے تو بہت بڑی حرکت کی ہے کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا اور کہاں کہ اے حارون کی بہن نہ تیرے والد برے تھے اور نہ ہی تیری والدہ کوئی بدکار عورت تھی جب مریم علیہ السلام نے ان کے یہ بات سنی تو انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہاں کہ مجھ سے مت پوچھو بلکہ اس نومولود بچے سے ہی پوچھ لو کیونکہ بچہ گود میں ہے اسی بچے سے پوچھ لو اس پر وہ لوگ کہنے لگے کہ بھلا ہم ایسے بچے سے کیسے پوچھناش کر سکتے ہیں جو ابھی بود میں ہی ہے یہ بات انہوں نے کہی گئی اس کے بعد جب حضرت عیسی علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ یہ لوگ میری والدہ پر تقمت لگا رہے ہیں تو انہوں نے بولنا شروع کیا ابھی بچے ہی ہیں بود میں ہی ہیں ابھی زیادہ زمانہ دنیا میں آئے ہوئے ہوا نہیں ہے اس عمر میں عام طور سے بچہ بولتا نہیں یعنی جس طریقے سے نہیں بولتا جس طریقے سے بڑا بچہ بولتا ہے تو انہوں نے بولنا شروع کیا یہ چند آیتوں میں آپ علیہ السلام کی گفتگو کا تذکرہ ہے ان آیتوں کے اندر آپ علیہ السلام نے اس طریقے سے گفتگو کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھ کو کتاب یعنی انجیل دی ہے اور اس نے مجھ کو نبی بنایا ہے اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے یعنی مخلوق خدا کو مجھ سے نفع پہنچے گا اور جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اور زکاة کا حکم دیا ہے اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بندہ بنایا ہے مجھے سرکش اور بدوقت نہیں بنایا ہے اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا جس دن مجھے موت آئے گی اور جس روز میں قیامت کے دن زندہ ہونے کی حالت میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا یہی ہیں عیسیٰ بن مریم اس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں یہ تو یہ ساری کفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی قود میں رہتے ہوئے کیے تو یہ دوسرا معجزہ ہے